اور ایک بات رہ گئی اس پر جو آئیشہ گلالی صاحبہ کے ایک اسٹیٹمنٹ پریس کانفرینٹ ٹویٹ پر تائرہ بہت شکریہ مجاہد صاحب میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اس وقت ایک بہت پیلنسٹ اور متوازن کر کے متوازی ایک پینل جمع کر لیا سب کو میری طرف سے سلام دیکھئے ہم کہتے ہیں ہم سے مراد کہ وہ لوگ جو کہ عورتوں کے حقوق بالخصوص اور انسانی حقوق بالعموم پر گفتگو کرتے ہیں اور سرگر میں عمل ہیں ہمارا ایک بنیادی موقف یہ ہے کہ جنسی استحصال نہیں ہونا چاہیے تو اگر تو سچ مچ محترمہ گلالی صاحبہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور ان کے پاس ثبوت اپنے کیلیفون کے اندر موجود ہے تو پرسر عام لے کر آئیں اور دکھائیں اگر آپ دو دو پریس کانفرنسز دن میں کر سکتی ہیں تو آپ وہ سکرین شوٹ بھی دکھا سکتی ہیں یہاں اس پہ میں یہ بات ختم کروں گی لیکن اگر میں اپنے آپ کو اجازت دوں کہ مجھے میرا کوئی استحصال کرے اور مجھے کوئی استعمال کرے اپنے کسی اور سیاسی مقاصد کے لیے تو بریلوی صاحب یہ بھی ایک طرح کا استحصال ہے لیکن یہ اس قسم کا استحصال ہے جس میں میں اجازت دے رہی ہوں اگر مجھے انسولیسٹک بغیر مانگے بغیر پرووک کیے بغیر اشتیال دیے کسی کا ایک غلط ایس ایم ایس آ جاتا ہے تو وہ اگلے کی غلطی ہوتی ہے لیکن اگر میں پڑھی لکھی اسلام آباد میں پیدا ہوئی پلی بڑی پوسی سب کچھ یہ کوئی وزیرستان سے نہیں ہے یہ کسی فاتح سے نہیں ہے یہ پیدا ہوئی ہے شہروں میں اور پڑھی ہیں لکھی ہیں پالی پوسی گئی ہیں بڑے بڑے شہروں میں خاص طور پر اسلام آباد میں تو یہ پلیز اپنے آپ کو یہاں فاتح کی مظلوم عورتوں کے ساتھ نہ تشبی دے یہ غلط بیانی ہو جائے گی اگر میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں تو پھر میں کس طرح اجازت دے سکتی ہوں ایک سیاسی جماعت میں رہ کر دوسری سیاسی جماعت کو کہ میرا استحصال کرو مجھے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اور مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرو اور میں اس میں ایک پون بن جاؤ ایک چیس کی گیم میں میں ایک مورا بن جاؤ نہیں جب تک میں اجازت نہیں دوں گی اگلے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ مجھے استعمال کرے یا میرا استحصال کرے جی تاہرہ بلکہ چاہرہ اپنے شرط یہ بھی اس میں ٹوئٹ کے آپ نے کر رہا تھا کہ چار سا آخر انہوں نے کیوں کیا چلے میں پھر چلایا نہیں میں ذرا بات ختم کرلوں مجھاہد صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے پانچ سال کی مدت پارلیمانی مدت پانچ سال کی میں سے ایک سال اور دو مہینے ریزروڈ سیچ پر ٹکٹ لے کر ایم این اے کے طور پر تمام آپ نے اس کے بینفٹس اور پرس حاصل کیے آپ کی کارکردگی کیا رہی خواتین کے حقوق کے لیے یا اپنی پارٹی کے منشور کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کیونکہ آپ نے کوئی ریپورٹ شاہی نہیں کی کہ آپ خاتون نے کیا کیا وہ الگ بات ہے چلو اگر یہ نہ کر سکی تو ان کو آخری منٹ پر اس وقت اس طرح جا کے کرنا چاہیے تھا کہ ایک پارٹی کو جمپ کر کے دوسری پارٹی میں جانے کے لیے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں ہر بے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ انسانی حقوق کی خواتین اور خواتین کے حقوق میں ملوث اور سرگر میں عمل لوگ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ سب آپ کے آپ کی پیچھے لگ جائیں گے یہ تو میرا بھی اس حصال ہوا اس کے اندر بریلوی صاحب ٹھیک ہے تہرہ بی بی آپ نے بہت نی بات کر دی چلے